بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جب سے کووٹ کی وبا آئی ہے تو لوگ اکثر گھروں میں بند ہو گئے اور اس گھر میں بند ہونے کے بعد لوگ آمدن کے ایسے ذرائع سوچنے لگے جو گھر میں بیٹھے ہو سکے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ گھروں میں تھے مکیت تھے کرونا وبا کی وجہ سے میرا بھی کافی ٹائم گھر میں ہی رہا کرونا کے دنوں میں تو ان دنوں ایک زین میں چیز آئی کہ لوگ کافی سارے یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں اس سے کچھ ارننگ کرتے ہیں تو میرا ویسی چینل تو بنا ہوا تھا پولٹیکل پوائنٹ آو ویو سے تو میں نے کہا چلیں اس کو منوٹائز کرا لیتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہے فراغت ہوتی ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں اس وقت کو استعمال کر لی جائے تو اسی سلسلے میں میں نے اپنا چینل منوٹائز کرایا کچھلے کچھ دن پہلے اس کے لئے کیا طریقہ کار اختار کیا کیسے منوٹائز ہوا جو شرائط تھیں وہ کیسے پور ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج جو دوست اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سٹریٹیجی کو یا اس لاحی عمل کو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا سب سے پہلے ایک چیز کہ یوٹیوب سے بہت زیادہ بھی کوئی ارننگ نہیں ہوتی یہ نہ سمجھیں کہ بہت لاکھوں میں آپ چلے جائیں گے ایک مقتصر سی آمدن ہوتی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا یوٹیوبر ہے اور اس کے ملینز میں فالورز ہیں اور اس کو بہت زیادہ واشٹائی مل رہے تو اس کیسے میں اس کی پھر آمدن کافی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن عام جو لوگ ہیں ان کی آمدن اگر وہ کافی ہارڈ ور کرتے ہیں میند کرتے ہیں پندرہ بیس ہزار تک وہ جا سکتے ہیں اور پھر جیسے جیسے وہ اگر اپنے چینل کو امپروو کرتے ہیں اس میں نمبر آف پیپل اور ویورز بڑھتے جاتے ہیں تو پھر اس کے کیس میں ان کے لیے کافی سارا بینیفٹ ہو سکتا ہے تو میں بات کو مختصر کروں گا سب سے پہلے اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک جی میل اکاؤنٹ بنانا ہے اور اسی جی میل اکاؤنٹ سے آپ نے یوٹیوب میں لاغ ان ہو جانا ہے تو اس طرح سے اور وہاں پہ آپ اپنے کوئی شرٹنگ کو کرنا چاہتے ہیں کرلیں تصویر لگانا چاہتے ہیں اس کا بینر لگانا چاہتے ہیں جو بھی چینل کو ملکہ کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لگا لیجئے اس کے بارے میں آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک جی میل آپ نے اپنے لیے بنانا ہے اس کے علاوہ آپ نے دس اور جی میل بنانے ہیں ایکٹیو ٹھیک ہے ایکٹیو مین کہ ان کو اپنے یوز کرنا ہے دیورنگ دی پروسس آف مونٹائزیشن یہ آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو آپ سٹیپ یاد میں رکھے گا کہ آپ اپنے ایک جی میل پہ اپنا چینل بنائیں اور دس جی میل اور بنا لیں دس جی میل آئی ڈیز پہلے سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ یا میں اتنے فیمس نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے یوٹیوب کا لنک دیں اور وہ اس کو سبسکرائب کر دیں گے اور اس کو واش ٹائم دیں گے ایون آپ کئی دفعہ دوستوں کو بھی کہتے ہیں اپنے جاننے والوں کو بھی کہتے ہیں وہ بھی سبسکرائب نہیں کرتے یہ میں اپنے ایکسپیرینسز آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہم کو لنک بیجتے ہیں کہ یہ میرا چینل ہے آپ کا انڈیز کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھوڑا سو واش ٹائم تو بہت کم اس میں سے آپ کے دوستوں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بس اس نے لنک بیج دیئے تو اب اس لنک سے اور میرے دیکھنے سے اس کو لاکھو مل جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ تو ایک دوسری کیلپ کی بات ہوتی ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی کہ جیسے بس ہم نے ان کا یوٹیوب چینل دیکھا اور ان کو بہت سارا فائدہ ہو گیا اگرچہ فائدہ بھی ہو جائے تو یار کسی مسلمان دوست بھائی کو فائدہ دے دینا چاہیے لیکن عام طور پر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یار نہیں تو اکثر لوگ نہیں کرتے اس لئے آپ نے یہاں پہ ارننگ کرنی ہے آپ نے دوسروں کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوسروں سے سبسکرائب لینا ہے آپ نے دوسروں کو واش ٹائم دینا ہے دوسرے آپ کو واش ٹائم دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سٹریجی آپ نے لکھنی ہے رکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا جی میل اکاؤنٹ بنایا دس آئیڈیز بنا لی آپ کیا کیجئے گا آپ کو فیس بک پہ چلے جائیں آپ کو ورس اپ پہ چلے جائیں وہاں بہت سارے گروپس ہیں مختلف نام سے بنے ہوں گے ایک بنے ہوتے ہیں سب فر سب مین کے آپ سبسکرائب لینا چاہتے ہیں کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو دوست مل جائیں کہ لوگ مل جاتے ہیں جن کو سبسکرائب چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ جی چھیک ہے میں آپ کو دس سبسکرپشن دے دیتا ہوں آپ مجھے دس دے دیں تو یہ دس کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ بنا کریں اور انہاں آئیڈیز کو اپنے ایکٹیو رکھنا ہے ایکٹیو مین کے ان پہ بھی آپ ساتھ پیچھے ایک بشک اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں اس پہ ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کر دیں زیادہ نہ کریں لیکن ایکٹیو ہوں ان ایکٹیو نہ ہوں اس طرح سے آپ کو وہاں سے یہ سبسکرائبر ملیں گے آپ کو فیس بک پہ تلاش کیجئے سب فر سب گروپ یوٹیوب سب فر سب گروپ یا آپ پھر اس پہ دیکھ لیجئے وارڈ سب پہ دیکھ لیجئے وارڈ سب پہ یہ ہوتا ہے گروپ چھوٹے تھے کہ دھائی سو بندہ تھے لیکن فیس بک پہ آپ کو لاکھوں آزاروں کے ساتھ سے لوگ مل جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیجئے گا تو وہاں سے آپ کو سب فر سب مل گے اب وہ زیادہ ڈیفکلٹ کام جو ہوتا ہے وہ واش ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے کیونکہ سبسکرائبشن کی لیمٹ تو آزار ہے کہ آپ کے آزار سبسکرائبر پورے ہو گئے ویدن وان ہیئر تو آپ ایک کنڈیشن آپ نے پوری گا لیے دوسری کنڈیشن ہوتی کہ فور تھاؤزن فور تھاؤزن واش آر یہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے فور تھاؤزن واش آر کے لیے بھی آپ کو آپ ٹائم ایکسچینج کے کچھ گروپ بنے ہوتے کہ جی میں آپ کو لیٹس پوز ایک گھنٹہ واش ٹائم دیتا ہوں ایک کہتا ہے جی میں آپ کو سو گھنٹے دیتا ہوں لیٹس پوز آپ کو ان کے ساتھ جس طرح بھی اس میں آپ نے ان کے ساتھ جس بندے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ایکسچینج کرنا ہے آپ ان کو دیں گے اور وہ آپ کو دیں گے جب یہ کچھ ٹائم چلے گا تو اس طرح سے آپ کا یہ واش ٹائم بھی پورا ہو جگ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف دوستوں کو گئیں گے دوست آپ کا دیکھیں گے اور آپ کو سبسکرائب کر دیں گے تو جس طرح کا ہمارا لیمیٹڈ سرکل ہوتا ہے اکثر ہم میں سے کوئی ایسی مشہور شخصیات نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے فالورز ہوں یا ہمارا ایسا کچھ پرپیگنڈا ویڈیوز بھی نہیں ہوتی یا غیر اخلاقی ویڈیوز بھی نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہمارے ہوتے ہیں کہ غیر اخلاقی ویڈیو بلا کے چڑھا دو تو وہ بھی ہمارے ہمارے ہم بہت مشہور ہو جاتی ہے فوراں یور لوگ اس کو لائک کرنا چھوڑ کر دیتے ہیں تو اس صورت حال میں وہ لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ رستہ نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ ارننگ کرنی پڑتی ہے میں ان کے دوسرے کو آپ نے دیا ٹائم دیا یا دوسرے کو آپ نے سبسکرائبر دیئے تو پھر آپ لے سکتے ہیں تو یہ دو اپنے یوز کرنی ہیں آپ تقریباً چار سے پانچ ماہ اگر مینت کرتے ہیں ایون تین ماہ بھی بھی آپ کا ہو سکتا ہے تو آپ یہ کر لیجئے ہو جائے گا ایزیلی تو آج ٹائم آپ کا پورا ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے آپ نے جب آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو سب آپ کو ایڈسنس کا ایک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے یہ بھی آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا ایڈسن اکاؤنٹ ہاو ٹو کریٹ ایڈسن اکاؤنٹ یا اپنے اسی اپنے جی میل اکاؤنٹ پہ بنا لیں جس پہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے تو یہ بنے گا اس کے بعد آپ جب ایڈسنس پہ کرتے ہیں اور آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو جاتا ہے مونٹائزیشن کے بعد پھر آپ کو کچھ ای میلز آتی ہیں کہ جی آپ نے ایڈسنس پہ جا کے وہاں پہ ایک ٹیکس دیکلیریشن فارم ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نان یو ایس سیڈیزن ہیں اس طرح سے پھر وہاں پہ اگر آپ کو کچھ کنٹریز ہیں ان کی لسٹ آئے گی اگر ان کنٹریز میں ہیں تو تھوڑا ٹیکس زیادہ آپ کی جو بھی ارننگ ہوگی دس ریال ڈالر ہے بیس ڈالر ہے جو اگر کم ہے تو کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن پہ یہ ٹیکس نہیں ہوگا تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا ویسے پاکستان اس لسٹ میں جن پہ ٹیکس نہیں ہے جب آپ کو مونٹائز ہوں گے پھر اس کے بعد ایڈسن اوالے آپ کو ایک میل کریں گے جی میل پہ آپ کی آ جائے گی وہاں پہ اپنا اپنے بینک اکاؤنٹ اٹیج کرنا ہوگا اپنا پرمنٹ اڈریس اور وہ کوسٹل اڈریس جس پہ آپ کو کوئی لیٹر مل سکے جب آپ کی گوگل پھر آپ کی شو ہنا شروع ہو جائیں گے ایڈسن اکاؤنٹ میں اور ایڈسن پھر آپ کو کہے گا کہ جی اب ہم آپ کو پن بھیج رہے ہیں پن مین کے آپ کو کوڈ ملے گا جو کہ وہ بائی میل بائی پوسٹ بھیجیں گے ٹھیک ہے یہ جب پن آپ کو مل جائے گی اس پن کو آپ ایڈ وہاں پہ انٹر کریں گے اپنے ایڈسن اکاؤنٹ میں اس طرح سے یہ آپ کا ویریفائی ہوگا کہ یہ بندہ یہ ہی ہے پھر آپ اس کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیج کر دیں گے اور جب آپ کے ایڈسن اکاؤنٹ میں مینیمم ہنڈرڈ ڈالر ہوں گے تو پھر آپ اس کو آپ نے وہاں سے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا طریقہ ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ زیر میں رکھیے گا کہ یوٹیوب چینل سے زیادہ ہے میں نے تو یہ جو یوٹیوب چینل بنایا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہی بنایا تھا آپ نے پوائنٹ آف ویو کے لیے اور پھر ذرات سے ریلیٹڈ چیزیں تو یہ فارغ وقت میں میں نے اس کو منوٹائز بھی کرا لیا لیکن اگر آپ اس میں سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو کافی سارا ٹائم دینا ہوگا ڈیلی کی بیس پہ آپ کو ایک پوری ٹیم بنانی ہوگی ایک ٹیم ورک کرنا پڑے گا پھر آپ اس سے آپ کہلیں کہ دو سو سے دو سو تین سو ڈالر چار سو ڈالر جو ایک ایوریج ارننگ ہے وہ آپ کر سکیں گے پر مند لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا زیادہ آپ اس پہ ہارڈ ورک کریں لیکن اگر ہارڈ ورک نہیں ہے کم کر رہے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ کی ارننگ بہت کام ہوگی جیسا میں نے یہ منوٹائز کرائے لیکن ایک ویک میں میں نے تو ایک ڈالر بھی نہیں کمایا کیونکہ میں اس پہ کوئی جس ویڈیو چڑھا دیتا ہوں کوئی زیادہ اس کو نہیں دیکھتا کتنے لوگوں نے دیکھی کتنے نے نہیں دیکھی تو یہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس پہ بہت زیادہ ارننگ ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے ٹائم لگائیں گے دوسروں کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ٹیم ورک کریں گے پھر آپ کو آپ کہلیں گے پندرہ بیس ہزار تک آپ ایزیلی کما سکتے ہیں لیکن ٹائم دینے بڑے گا تو یہ چیزیں تھیں ان کو مائنڈ میں رکھی گا پہلی بات بتائیے کہ جی میل آئی ڈی سرچ کریں گروپس وہاں پہ لوگوں سے ڈیل کریں اس کے ساتھ ایکسچینج کریں تو اس طرح سے آپ کا یہ منوٹائزیشن بڑی ایزیلی ہو جائے گی لیکن منوٹائزیشن کے بعد اصل کام جو ہوتا ہے ارننگ کا تو اس کے لئے پھر آپ کو کافی سارا ہارڈ ورک کرنا ہوگا تو آج اسی پر میں بات ختم کروں گا کہ آپ اپنا بنائیے یوٹیوب چینل بنائیے اسے میند کیجئے اور اللہ تعالی اس میں آپ کو برکت دے کسی کا کوئی سوال ہو کوئی اور چیز پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی بھی کرتوں گا تو اجازت جی دیئے السلام علیکم